تو چلے شروع کرتے ہیں ہلو گائز السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل اور ایک بلوگ آج کے سینس کچھ ایسے ہیں کہ میں اپنی بائک کو جیسے کہ آپ نے تھم نیل بھی دیکھ لیا ہوگا آج ہم کروائیں گے بائک کی موڈیفکیشنز تو اس کا میں پہلے آپ کو ریویو ایک دکھا جاتا ہوں کہ اس کے کیا کام کروانے والے ہیں اور کیا نہیں اس کے بعد اند تک ہم ویڈیو بنایں گے اور اند تک ساتھ چلیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بائک کا ریویو کروائیتا ہوں کہ اب بھی گیا ہے اور اس کو میں کیا اس میں چینجنگز آئیں گی اور کیا میں اس کو چینج کرواؤں گا لیکن سب سے پہلے اس کا ہم کروائیں گے آئل چینج اس کے بعد پٹرول ڈلواکس میں اس کے بعد اس کی میں نے یہ فٹرس نہیں ہے یہ لگوانا ہے اس کا یہ مگراد بھی ٹیڑا ہوا ہوا ہے یہ بھی ایک سیدھا کروانا ہے اس کی تھوڑی بریکٹ اونچی ہو جائے گی ٹھیک ہے سیٹ کی جو ہے وہ پوشش ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اشارے بھی اتروا دوں گا سائیڈ والے دونوں کیریل بھی اتر جے گا اور باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ساتھ سٹیکرنگ کروائیں گے یہاں پہ بھی جہاں جہاں اچھی لگی گی مجھے لیکن زیادہ اوور نہیں کروں گا سیمپل سٹیکرنگ کرواؤں گا جتنی بھی ہوئی وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تو ہم سب سے پہلے جائیں گے آئل چینج کروانے آئل چینج کروانے آئل چینج کروانے آگے اس کا بات کروں گا سیٹ کی پوشش میں ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں گا بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کیونکہ میں اس کو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کا موڈیفکیشن کروں گا چیتنا بھی اس کا کمپلیٹ کام ہوگا اے تو زی آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا دیکھیں گا دیکھیں گا آئل چینج کرنا میں آپ پہ ہی ریکومنٹ کروں گا کہ سب سے اچھا مجھے وہ ککس کا آئل لگتا ہے ابھی ہم یہ آئل چینج کروانے اس کے بعد باقی کے کام کروانے لیکن سب سے پہلے میں نے جب بھی بائک کا کام کروانے سب سے پہلے میں نے اس کا آئل چینج کروانے اس کے بعد باقی کے کام تیوننگ چوننگ یہ وہ سب اب ہم یہاں سے کروائیں گے سیٹ کی پوشش اچھا یہ سارے ڈیزائن ہیں اس کے 1 to 5 کے 3 6 1 2 3 کیونکہ یار اگر تو کور پھٹ بھی جاتا ہے نا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے جو ہے وہ سیڈ پھر آپ کی نظر نہیں آتی کیونکہ سیڈ کا جو اصل جو جنون کلر ہوتا وہ یلو ہوتا ہے بس اس کا سیڈ کا کام ہو گیا اور اب اس کے بعد میں اس کی کہوں گا سٹیکرنگ اور نمبر بلیٹس لگوا ہوں گا دو لو یہ والا اس کے اوپر آئے گا اور یہ بڑا اس اتنے ارئے میں آئے گا پر یہ پیچ جائے اس کے اوپر اتنا آئے گا یہ بلینگ والی اس کا بہت زیادہ راف ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جتنا بھی ہے نا یہ سارا کلر یہ بھی کلر اترا ہوا ہے تو اس کو بھی میں نے سوچا کہ یار میں پینٹ کروا لے تو بھائی دکھا یار کدر ہے بلیٹ شیننگ والا اچھا جو چیمٹے سٹینڈوں پر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یہ ماد بلیٹ اچھا جو سلنسر پر ہوتا ہے کیونکہ سلنسر نے ہونا ہوتا ہے ہیٹ اپ شیننگ والا کروں گا یہ کفتے میں کلر سار جائے گا یہ آپ کو ماد بلیٹ کر کے دوں گا کر کے دکھا دھوڑا سم نجھے چیک روڑا بوس یہ کیا ہے ایک منٹ بعد دے رہے گا بڑا سا کریں یہ ایک منٹ بعد اچھے ہو جائے گا جیسے کیا ہی نہیں ہے ماد ہو جائے گا اچھا یہ دوسرا ہے یہ دہ رہے ہو اچھا اس میں شاہین ہے اور یہ جو ایس کے اندر ہی مل جائے گا اچھا 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 میری بائک پہ یہ ہوا ہوا تھا سارا رف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جتنا بھی زنگ لگا ہوا تھا توٹل تو یہ مجھے لڑکا ملا مارکٹ میں تو اس نے مجھے کہا پینٹ آپ کو گر دوں گا یہ میٹ والا ہے یہی ہے نا میٹ والا یہ میٹ والا ہے یہ پورا سپریے لگے گا اور یہ یہاں یہ ابھی کر کے میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسا لگا مجھے لڑکا پار روز خبات روز روز مغتال طرف روز روز پیش روز روز نمت روز 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 شرع موسیقی موسیقی شام ہونے والی ہے میری کوشش تھی کہ میں ٹائن سے ٹری ہو جاؤں جلدی بول لیکن پھر بھی وہ آل دیرہ ہو گیا تھوڑی دیر تک مگریب ہو جائے گی لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں ٹائن سے ٹری ہو جاؤں اور چلتے ہیں ابھی میکینک کے پاس بت کلالی فائنافی یار باری آگئی ہماری اقصہ بھائی آپ کو پتہ نئے کیا کرناہ ہے یہ کیریل اتاارنا اجھا اسے بریکٹ ہوتی سوچی کرنی ہے مگریب نیچے ہوگی وہ تھی وہ اس پر اٹھڑے سیڑک و کہت تو جب باتا ہی کہی سے کرنی ہے اس کے دونوں کے شاعر اتحار نہیں ہے اور یہ میں فٹرس لے کے آؤں اس کے اندر وہ سام اوپر پڑا ہوا ہے وہ لگانا ہے فٹرس تو وہ اوپر لگ جائیں گے اس کا سٹینڈ لگ جائے گا اور نمبر پیٹ بھی وہ میں لگ کے آؤں یہ شاپر میں پڑی ہے یہ لگانا ہے اس کے بیگ پہ باقی وہ انچہ ہو جگہ یہ اتر جائے گا یہ سمپل اور ٹیوننگ تو آپ کرتے ہی ہو ماشاءاللہ وہ تو باقی تو اوپر والی تو جو بھی اس کا ڈریٹمنٹ ہوگا وہ تو آپ کے سامنے ہے لیکن ابھی جو انجن کا کام ہے وہ بھائی توڑا سا کرے گا ٹیوننگ شوننگ ہے وہ کسائیں اس کی ڈلیں گی اس کا نکال کے اس کو دوبارہ واش کر کے اچھی طرح فریش کر کے جو اس میں ڈیسٹ ہوتی ہے وہ دوبارہ سے فٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کو ہم ٹیوننگ کہتے ہیں بس تو یہ آپ نے اتنی سجاوٹ کیوں اس کی کر رہے ہو کیا سیل کرنے لگے ہو یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی پلاگ اس کو یہ ہے نہیں پلاگ اس کو نیا لگانا چی پاور کا یہ ہے اچھا چی پاور کا بھائی جان یہ سمان ہمیں سارا ٹوننگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فرم فیلٹر کے اوپر لگے گا یہ ریس ہے یہ ٹاپیں ٹھیک ہے یہ تو نیچے لگتا ہے یہ نیچے اور یہ اس کا کیا ہے یہ کارپیٹر ریس مجھے کئی مکانی کہتے ہیں کارپیٹر نہیں کھولنا چاہیے اس کی کی ریزن ہوتی ہے جب کچھرا آجاتا ہے تو پھر یہ کھلتا ہی ہوتا ہے اچھا تو اس میں کافی کچھرا آیا تھا کام تو مجھے میں نے دیڑھ دو مہینے سنی کروایا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ پرول کتنا جنگا ہوئے وہ نیچے سے پرول لیک ہو رہا اس کے وہ کیبل واش ہو رہا ہے اسکیوز می بھائی جان اس کو کیسے آپ کرو گے وہ اس کے دونے بولڈ کھول کریں اچھا یہ والے بولڈ کھول کر اس کے اوپر اگ دوگے مگراد کے ٹھیک ہو گیا اچھا تو یار وہ جو ایک ہوتا ہے پروپر یہ اتنی اوپر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اس کو کیا نیٹ بولڈ لگتے ہیں بھائی اس نے یہ والے بولڈ کھول کر اور اس کے اوپر اگ دیا پتری کے اوپر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاصا اوپر ہو گیا یہ مطلب یہ نیچے اس کے اوپر پتری کیا کہتے ہیں چمٹا کہتے ہیں اس کو چیسی کے اوپر اچھا یار یہ آپ کلمب کیوں لگا رہے ہیں اس کے اوپر بھائی اس کے اوپر اس کے اوپر کلمب کیوں لگا رہے ہیں اس کے اوپر لگا رہے ہیں اچھا یہ مطلب اگر سیٹ اس کے اوپر بیٹھے گی تو وہ وائبریٹ ہوتا ہے اس سے یا سوچے رہے تیری یہ نمبر پلیٹوں پر لگا دنا اور یہ والے جو اس کے اوپر لگانے اس کو نیچے نہیں لٹکانا اس کو بالکل جتنا ہو سکے اس کے ساتھ لگا دو بہت ہے 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 ہاں اتنی بہت ہے ایک دن پہلے یہ بائک ساری تیار کی ہے بلکل ساری کھلی ہوئی تھی اس کا میں کل میں آیا تھا آپ کے پاس میں نے آگے دیکھا تب بلکل یہ کوئی بھی چیز اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی تھی اس نے آج سارا اس بائک کا کام کیا یہ موڈل کون سا ہے پندرہ موڈل ہے گائز اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت تیار کیا اس نے اس کی سیڈ کی پوشش کی ہے ٹینکی ٹاپ پہ چینج کروایا ہے اس کا مگراد چینج کروایا ہے ٹھیک ہے مگراد بھی ڈلے ہیں اس کے مگراد بھی ڈلے ہیں چین کور بھی ڈالا ہے اور پاکی انجن کا تو کام یہ خود جانتا ہی ہے جو اوپر اوپر کے کام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پشانہ نہیں جا رہا ہے ایسا اس نے تیار کیا ہے ذلکرنین یہ استاد کا نام ہے ذلکرنین عرف کوڈو ڈیلی بیسس پہ یہ تقریباً دس سے بارہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے اس کے بعد لائن میں بھی لگی نہیں ہے وہ سامنے بھی لگی ہیں کام کے لئے اور یہ تو اب اس نے خود تیار کی ہے اب کوئی مکینک ایسا ہو آپ کی بائک میں جان ڈالے تو وہ جان بائکوں میں ڈالنے والا صرف اور صرف کوڈو یہ بیٹھا ہے استاد کوڈو مکینک ٹھیک ہے اس نے کسی سے نہیں سیکھا نیٹ سے سیکھا اس نے ساری کاری کری اس چیز کی بار بار جھٹ بولو استاد ہے آپ کا کوئی کہ نہیں جب بھیجتی ہے نہیں اسی کہا ہے بھئی ظاہر سی بات ہے یہ کام کرنے کے لئے استاد سے مار ضرور کھانی پڑ دیا یہ بچے آج اس سے سیکھ رہا ہے تو کل کوئی اپنا بھی کام کرے گا تو اس کا ہی نام ہے آج یہ خود کو استاد کے لئے آ رہا ہے کل کو اس نے بھی کسی کو استاد کہا ہے تو یہ آج خود استاد ہے جر میں نے زیادہ کوئی آور سٹیکرنگ نہیں کروای اچھا صرف میں نے اس کے جو پتری تھی یہ اتروائی ہے اس پر میں نے یہ سٹیکر لگوایا ہے یہ نمبر بلڈ لگوایا ہے اس کے میں نے یہ بریکٹ ہے بریکٹ اور اسی ہوتی ہے وہ اوپر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ نیٹ بول کھول گئے اور اس کے علاوہ یہ آگے میں نے ایک سٹیکر لگوایا ہے یہاں پر ایک یہ لگا ہے ٹھیک ہے وہ اوپر لگا ہے اور نیچے بس اس کے لابہ میں نے باقی شارے میں نے اتروا دی اور کیریل بھی اس کا اتروا دی ہے سیڈ کی پوشش کروایا بس اس کے لابہ میں نے اس کا کوئی کام نہیں ایکسٹر کروایا انجین اوائل بغیرہ ٹیوننگ وہ تو کمپلسری ہے نا دیکھا ہو گیا کام کمپلیٹ سب فائنلی اس کو اس کی سرویس کراؤں گا سرویس کراؤں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا لکھائی ہے اس کی رکو جارا سبر گرو سو گائز رات کو میں نے بائک کا سارا کام کروا لیا تھا لیکن یار وہ رات کو میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا لیکن وہ ویو نہیں آیا تھا کیونکہ دی ٹائم میں اس کا ایک الگ سے ویو آتا ہے ایک الگ ایفیکٹ اس کا ایک الگ پڑتا ہے ان کے ٹائم میں اس کا ایک کلپ چوٹا سا بنا گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب یہ بجا ہے گا نہ بیڈو تو لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیس طرح کیا تیار ہویا ہے تم نیل میں تو دیکھا ہوگا وہ ابھی تک ویڈیو رہی رہ گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیس طرح کیا تیار ہویا ہے کوٹا سویدھے بہت سوڈ بہت سوڈ بہت بہت پر بہت 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 겁ی بہت 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 Про مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی سبسکرائب کرنا نہ بھولے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنا خیار رکھیں اور اپنی فیملی کا بھی اللہ آپ بھی بائی بائی تاٹا گود بائی گیا